اوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلما وجہه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ صدق اللہ علیہ العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے موزیع توفیق اطافیہ فرمائی کہ آج کی میں پانچمی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر آؤں ہوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کی سپرد کر دے اس سے بہتر کس کا دین ہے اور پھر جو نیکوکار بھی ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے خالص اور پاک دین کا پیروہ ہو اور خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے گزشتہ آیات میں ایمان و عمل کی تاخیر کے گزشتہ آیات میں ایمان و عمل کی تاثیر کے بارے میں گفتگو تھی مہاں بتایا جاتا کہ کسی دین و عائن سے منصوب ہو جانا ہی کافی نہیں لیکن زیر نظر آیت میں اس بنا پر کے کہیں گزشتہ بحث سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو دین اسلام کی تمام عدیان پر برطری کا اظہار یوں کیا گیا ہے کون سا دین اس شخص کے دین سے بہتر ہے جو بارگاہِ الہی میں سرپا تسلیم ہو اور نیک عمل سے دستبردار نہ ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے پاک اور خالص دین کا پیروہ کار ہو البتہ آیت یہاں استفامیہ صورت میں ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے سے اس حقیقت کا اقرار لیا جائے اس آیت میں تین چیزوں کو بہترین دین کے مقیاس کے طور پر شمار کیا گیا ہے پہلی پورے طور پر خدا کے حضور سپردگی اسلاما وجہوہو لیلہ وجہاں لغت میں چہروں کا کہتے ہیں اور انسان کا چہرہ چونکہ اس کے قلب وروح کائنہ ہوتا ہے اور انسان کو خارجی دنیا سے مربوط کرنے والے حواستقیباً سب چہرے میں واقع ہیں اس لئے یہ لفظ کبھی کبھی ذات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ سوئے قصص آیت اٹھاسی میں ہے ذات خدا کے علاوہ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی دوسری نیکوکاری وہ ہوا محسنون یہاں نیکوکاری سے بغاد دل زبان اور عمل سے اترہ کی نیکی ہے تفسیر نورستقالین میں اس آیت کے ذہل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جو اس سوال کی جواب میں ہے کہ احسان سے کیا مراد ہے حدیث کے الفاظ جو ہیں اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اس آیت میں احسان سے مراد یہ ہے کہ جو کام بھی عبادت ہے خدا کے لئے انجام دو وہ اس طرح ہو گیا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تم پر شاہد و ناظر ہے تیسی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاک دین و آئین کی پیروی کرنا وطبعہ ملتہ ابراہیم حانیفہ ملت کا معنی دین ہے لیکن فاق یہ ہے کہ ملت کی اضافت خدا کی طرف نہیں ہوتی مثلا ملت اللہ نہیں کہتے بلکہ پیغمبر کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے جبکہ لفظ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی پیغمبر کی طرف بھی اور دیگر افراد کی طرف بھی ہوتی ہے آیت کے آخر میں دین ابراہیم پر اعتماد کی یہ دلیل بین کی گئی ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کی ایسی ایسے منتقب کر لیا ہے خلیل کسی کہتے ہیں ہو سکتا ہے خلیل لو ہو سکتا ہے خلیل غلط بروزن حجت کے مادے سے ہو جس کا معنی ہے دوستی یا پھر خللط بروزن ضربت کے مادے سے ہو جس کا مطلب ہے نیاز و احتیاج مفسرین میں اختلاف ہے کہ ذریع نظر آیت میں کون سا معنی آیت کے مفہوم کے زیادہ قریب ہے بعض کے خیال میں دوسرا معنی حقیقت آیت کے قریب تر ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے کہ وہ بلا استثناء تمام چیزوں میں خدا کے محتاج ہیں لیکن اوپر والی آیت کہتی ہے کہ خدا نے خود ابراہیم علیہ السلام کو یہ وقام دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد دوستی ہے کیونکہ اگر یہ کہیں کہ خدا نے دوست کی حیثی سے ابراہیم علیہ السلام کو منتخف فرمایا تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے دوسری صورت میں یہ مفہوم سکتا ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اپنے محتاج کی حیثی سے کیا ہے جبکہ باقی تمام مخلوق بھی خدا تعالیٰ کے محتاج و نیاز مند ہے لہذا یہ بات ابراہیم علیہ السلام سے مقصود نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ